دل ایک سخت اوزلاتی پمپ ہے جس کا مستقل کام شریانوں کو فری منٹ دس سے پچھتر دفعہ خون بھیجنا ہے دل خون کے دورے کو اپنے خانوں میں حاصل کر کے وریدوں کے ذریعے اور بعد میں اس خون کو سارے جسم میں پہنچنے والی شریانوں میں دھکیلتا ہے یہ ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے جو کہ بعض افراد میں خرابی کا شکار ہو سکتا ہے دنیا میں دو ہزار آٹھ میں سترہ اشاریہ تین میلین لوگ دل کی بیماریوں سے جامحق ہو گئے تھے سب سے زیادہ تعداد ان مریضوں کی ان ملکوں میں تھی جہاں عوصد آندنی متوسط ہے اس بیماری کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو دو ہزار تیس تک یہ شرح بڑھ کر تیس اشاریہ تین ہو سکتی ہے بچپن میں جذباتی طرز عمل درمیانی عمر میں دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے خصوصا خواتین میں یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں یہ بات ایک تحقیق کے ذریعے معلوم کی گئی ہے کہ سات سال کی عمر میں پریشانی کا شکار ہونے والوں کو زندگی میں آگے دل کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے برعکس ایسے بچے جن کو توجہ دینے کی عادت ہوتی ہے اور وہ یک سوئی سے کام کر سکتے ہیں عمر کے ساتھ ان میں دل کی بیماریوں کے امکانات کم ہوتے ہیں اس تحقیق میں تین سو ستر جوان افراد کو شامل کیا گیا سات سال کی عمر میں ان افراد کو کئی تجربات سے گزرنا پڑا جس سے ان کی جذباتی طرز عمل کا جائزہ لیا گیا تھا کیے جانے والے ٹیسٹ سے حاصل شدہ نتائج کو بعد میں چالیس سال کی عمر میں ان افراد میں دل کی بیماریوں کے لیے درجہ بندی کے اسکور کے ساتھ موازنہ کیا گیا دل کی بیماریوں کے باعث بننے کے دیگر عوامل کو نکال کر اس تحقیق میں شامل افراد سے پتا چلا کہ سات سال کی عمر میں پریشانی کا سامنا کرنے والوں میں اکتیس فیصد افراد کو دل کی بیماری ہونے کا امکان ہے خاص طور پر ان خواتین کو جو عمر کے درمیانی حصے میں ہوں مردوں میں بچپن کی پریشانیوں کی زیادتی جن میں جلد مایوس ہو جانا اور بہت جلدی غصے میں آ جانا شامل ہے سے پیدا ہونے والی دل کی بیماریوں کا تناسب سترہ فیصد تک ہے ماہرین کے مطابق تربوز کی ایک کاش ہر روز کھانے سے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ماہرین نے چھ ہزار مریضوں میں اس بات کا جائزہ لیا کہ انسان کا منفی رویہ کس حد تک اس کی صحت کو متاثر کرتا ہے تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ ایک بھڑاس نکالنے والی کی زندگی ایک تحمل مزاج آدمی سے دو سال زیادہ ہوتی ہے تبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق روزانہ دو گلاس مالٹے کا جوس پینے سے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے امراض قلب کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں دل کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ تمباکو نوشی بلٹ پریشٹ زیابتیس جنگ فوڈ اور سہل زندگی ہے دل کی بیماریاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب خون کی نالیوں میں چربی کیلشیم اور کالیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے برطانیہ میں پچیس لاکھ لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہر سال چورانمے ہزار لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں جن لوگوں کے بال کم ہوتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تبی ماہرین کے مطابق انار کا جوس دل کی بیماریوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے ایسے لوگ جو روزانہ وردش کرتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق زہر آلود پانی پینے سے بھی کینسر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جبکہ انسان کے پھیپڑوں کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اگر زہر آلود پانی پینے والا شخص سگریٹ نوشی میں بھی مبتلا ہو تو یہ مسئلہ زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے اس تحقیق سے ان ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے جہاں پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ زہریلا اور ناقابل استعمال پانی پیتے ہیں ماہرین کے مطابق انگور میں موجود پولی فینولک فائٹو کیمیکل انتہائی طاقتور انٹی آکسیڈنڈ ہے جو گلینڈ کے کینسر، آرزے قلب، اسابی بیماریوں اور وائرل انفینشن سے بچاتا ہے برطانوی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں دو مرتبہ دانت صاف نہیں کرتے ان میں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ ماہرین داتوں کی صفائی اور دل کے امراض کے باہمی تعلق کو سامنے لائے ہیں ایسے لوگ جو دن میں دو بار دانت صاف نہیں کرتے ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ ستر فیصد زیادہ ہوتا ہے بنیزبت ایسے لوگوں کے جو دن میں دو مرتبہ دانت صاف کرتے ہیں جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سورج کی روشنی دل کے دورے اور فالج کے لیے انتہائی سود مند ہے طبی ماہرین کے مطابق سورج کی روشنی نہ صرف بلڈ پریشر کم کرتی ہے بلکہ اس سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے تحقیق میں واضح کیا گیا کہ صرف بیس منٹ تک دھوپ سیکھنے کے بعد انسانی جسم میں موجود خون کی شریانوں سے ایک قسم کا مرکب خارج ہونے لگتا ہے جو بلڈ پریشر کم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق نائٹرک آکسائیڈ نامی یہ مرکب فشار خون کو ایک چوتھائی حد تک کم گر دیتا ہے جس سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سورج کی روشنی بخار گردن اور ریڑ کی ہڈی میں سودش اور توڑ پھوڑ کی بیماری ایم ایس سے بھی بچاتی ہے جس سے متعلقہ عزہ مکمل طور پر بیکار ہو جاتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ چہرے پر تبسم رکھو آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ خوش و خرم رہنے والا انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص بیمار ہو بھی جائے تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے سائنس دانوں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ قہقہ لگانے سے خون کی شریانیں مضبوط ہوتی ہیں اور خون بہتر طریقے سے گردش کرتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ اگر قہقہ لگائے جائیں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے امراض قلب کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں دل کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ تمباک نوشی تحقیق کاروں نے بتایا کہ جوائن فیملی سسٹم نہایت بہتر ہے کیونکہ بہت سے ایسے کیس دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو افراد تنہا رہتے ہیں یا دیر تک گھروں میں نہیں آتے ایسے لوگوں میں دل کا دورہ کپڑتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی اور کوئی بھی ان کو طبی سہولت فراہم نہیں کر پاتا اس طرح ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اسلام نے ہزاروں سال قبل یہ بات ہمیں بتائی کہ قنات پسندی کو اپنایا جائے سائنس نے یہ بات آج ثابت کر دی کہ جتنا آپ سہل پسندی کی زندگی گزاریں گے اتنا ہی مسائل میں گرفتار ہوتے جائیں گے موٹی کمر نا صرف شخصیت کی خوبصورتی کو ختم کرتی ہے بلکہ کمر کے گرد ٹائر جیسا اضافی بوجھ بظاہر بے ضرر محسوس ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ موٹی کمر والوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور یاداشت پر بھی اثر پڑتا ہے بوجھ کوئی سا بھی ہو نا گوار ہی گزرتا ہے کمر کے گرد چربی کا اضافی بوجھ بھی کینسر شوگر اور خاص طور پر دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے ایک سروے کے مطابق 97 فیصد افراد جانتے ہی نہیں کہ فازل چربی کا ان کی بیماریوں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے جبکہ 71 فیصد صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کی کمر ضرورت سے زیادہ چوڑی ہے امریکہ میں ہر تیسرا شخص دل کے عرضے میں مبتلا ہے اور ان پر آنے والی اخراجات 818 بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں ایک اور ریسرس میں بتایا گیا کہ 50 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے بے روزگار افراد میں ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے غصے اور ماندانہ جذبات کا دل کے امراض سے تعلق عورت کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روز مرہ زندگی میں ذہنی دباؤ کا اثر مردوں پر زیادہ ہوتا ہے جس سے وہ مستقبل میں دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں امیدار جنید مردوں پر زیادہ جس سے وہ مردوں میں جنید مردوں پر زیادہ امیدار جنید مردوں پر زیادہ جنید موسیقی